اسلام علیکم میں ہوں فران قریش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاو ٹو گیٹ تو آج کے ہماری جو ویڈیو ہے اس میں ہم پتہیں گے کی ورڈ پلینر کے حوالے سے دیکھیں اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں ٹھیک ہے اور آپ جو ہے اپنی ویڈیوز وغیرہ اپلوٹ کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ گروہ ہوں آپ کا چینل گروہ ہو آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ رینکنگ میں آئیں یہ رینکنگ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آپ نے جس ٹاپک پر ویڈیو بنائی یا آپ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی یوٹیوبر ہے کہ اس کو سرچ کریں تو میری ویڈیو بھی جو ہے وہ رینکنگ میں ہے اور میری ویڈیوز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوں اور پھر میری کچھ اس سے تھوڑی بہت ارننگ ہو سکی ٹھیک ہے تو دیکھیں نیا جو یوٹیوبر ہوتا ہے ویسے تو کہنا میں چینل کو گروہ کرنے کے لیے ایک نہیں بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ویڈیو کو جو ہے وہ ویڈیوز میں یعنی رینکنگ میں لانے کے لیے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ اگر کوئی سرچ کرے آپ نے مثال کے طور پر ایک ویڈیو بنائی ہے جیسے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ٹیٹوریل کے حوالے سے ایم ایس ورٹ پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اگر کوئی ایم ایس ورٹ کے حوالے سے سرچ کرے تو میں یہ چاہوں گا کہ میری ویڈیو جو ہے وہ رینکنگ میں آئے کیونکہ دیکھیں جتنی زیادہ رینکنگ سے مراد یہ ہے کہ سرچ کرنے پر جو ویڈیوز کی ایک پوری لسٹ آتی تو میری چاہت ہوگی کہ میری ویڈیو جو ہے وہ اوپر سے اوپر آئے کیونکہ دیکھیں جتنی ویڈیو میری رینکنگ میں آئے گی ٹاپ پر آئے گی اوپر آئے گی تو اتنی چانسز ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو ویو کریں گے اور زیادہ زیادہ ویو کریں گے تو تب ہی جو ہے میرے ویوز بھی بڑھیں گے سبسکرائبر بھی بڑھیں گے اور میرا چینل جو ہے وہ گروہ کرے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں ویسے تو ویڈیو کو رینکنگ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں بہت ساری چیزیں بھی میٹر کرتے ہیں لیکن ایک سب سے امپورٹنٹ جو چیزیں جو کہ سمجھنے کے بہت زیادہ ابھی دو ہزار بیس میں تو بہت زیادہ سمجھنے ان چیزوں پر بہت زیادہ ہی فوکس کیا ہے یوٹیوب نے کہ بہت زیادہ یعنی کہ پالیسی میں اپنی سختی کر دی گئی ہے کہ بھائی یعنی کہ آپ کے ٹائٹل ڈسکریپشن ٹیکس وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے بہت زیادہ یعنی کہ ان کی امپورٹن ایسیل سے ٹھیک ہے تو یہ اب بات یہ ہے کہ آپ جو ہے ابھی آج کی میری یہ وڈیو ویڈیو کو جب cara نائلے اضافہ ہو جائے گا اگر آپ کوah جانی پر ص blanc رامانی نائل پڑے تو اپ اس co 이 چیزیں بتا کے اس کی help کر سکتے ہیں تو اب ہمیں دیکھیں جب بھی ہم کوئی یوٹیوبر ہوتا ہے وہ ویڈیو بناتا ہے تو وہ چاہتا ہے اتنی مہنس سے ویڈیو بناتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس ویڈیو پر جو وہ اس کے views بھی ہیں اس کا output اس کو ملے جاہاں وہ views کی صورت میں ملے اس کو revenue کی صورت میں ملے یا پھر اس کو جو ہے وہ traffic کی صورت میں ملے اب traffic کیا ہوتا ہے traffic کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ traffic کا مطلب ہے users لوگ ٹھیک ہے یعنی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے ہماری ویڈیو کو دیکھیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ اپنی ویڈیو کو کی ورڈز کے ذریعے کس طرح سے رینکنگ میں لا سکتے ہیں وہ سب میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ٹھیک ہے تو چلی پھر بینہ ٹائم زائے کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں بیسے تو کی ورڈ اچھا ہم بات کریں کی ورڈ ریسرچ کے حوالے سے ٹھیک ہے کی ورڈ ہے کیا چیز دیکھیں مثال کے طور پر کی ورڈ سمپل جیسے آپ گوگل پر کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں کوئی بھی چیز سرچ کرنے کے لئے جو کچھ آپ لکھتے ہیں گوگل پر وہ ہوتے ہیں کی ورڈز ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یوٹیوب پر آپ جاتے ہیں اور یوٹیوب پر آپ جو بھی چیز سیکھنا چاہ رہے ہیں جو بھی چیز جس چیز کی ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ اس کیلئے کچھ نہ کچھ ٹائپ جو ہے وہ لازمی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو کچھ ٹائپ کرتے ہیں وہ آپ کا کہہ رہتے ہیں کی ورڈز ٹھیک ہے تو اب ہمیں جو ہے وہ ایسے کی ورڈز یوز کرنے ہیں جو ہم جس ٹاپک پر ویڈیو بنا رہے ہیں تو ہمیں کی ورڈ بھی ایسے یوز کرنے ہیں کہ جن کو لوگوں نے زیادہ سے زیادہ سرچ کیا ہو انہیں لکھا ہو سرچ کیا ہو کیونکہ دیکھیں جتنے زیادہ لوگوں نے ان کی ورڈز کو سرچ کیا ہوگا اور انہیں کی ورڈز کو اگر ہم اپنی ویڈیو کے ٹیکس میں یوز کریں گے تو بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ رینکنگ ہوگی لازمی ٹھیک ہے تو اب وہ کس طریقے سے آپ کریں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم سب سے پہلے جائیں گے ایک ویب سائٹ ہے جو کہ گوگل کی اپنی ہی سمجھنے کے پروڈکٹ ہے کی ورڈ پلینر کے نام سے ٹھیک ہے تو آپ اس میں جائیں گے دیکھیں آپ کو اس لنک پہ کلک کرنا ہے یہ لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے بھی دیتا ہوں تاکہ آپ ڈائریکل اس پہ کلک کریں اور آپ ڈائریکل اس پیچ پر آ جائیں ٹھیک ہے تو اب آپ کیا کریں گے آپ جو اس کا سائن ان کر لیں آپ ہم اس کا سائن ان کر لیتے ہیں اور سائن ان کرنے کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہ گوگل سوری کی ورڈ پلینر کا گوگل ایڈ کی ورڈ پلینر کا جو ہے وہ ہمارے پر ویب پیج اوپن ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں دیکھیں میرے پاس اس طرح سے انٹر فیس آ رہا ہے اس ویب سائٹ کا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے پاس ایسا انٹر فیس نہیں آ رہا ہو کیونکہ ہمیں جو اب نیس سٹیپ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ڈسکور نیو کی ورڈ ہمیں اس ایرو پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس ایرو اس انٹر فیس پر آپ کا پہنچنا لازم ہے اگر آپ کے پاس ایسا انٹر فیس نہیں آ رہا تو آپ کیا کریں گے سائن ان ہوں گے سائن ان ہونے کے بعد جو ہے آپ ٹول سین سیٹنگز پر آنے کے بعد آپ کو آنے پلیننگ میں پلیننگ میں آنے کے بعد آپ کو اس آہ کلک کرنے کی ورڈ پلینر پر تو جب آپ کی ورڈ پلینر پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہی انٹر فیس آ جائے گا جو کیس پر میری سکرین پر آ رہا ہے اب آپ اس پر ایرو پر کلک کریں اور یہاں پہ اب ہم وہ کی ورڈ سرچ کریں گے مان لیجئے کہ میں ایک ویڈیو میں نے ایک ٹاپک پر بنائی ہے ٹھیک ہے لیکن اب میں یہ سرچ کر رہا ہوں مثال کے طور پر میں نے ایم ایس ورڈ کے اوپر ٹیٹوریل پر میں نے ویڈیو بنائی ہے تو اب میں اس پر زہر سے بات ہے اس ویڈیو کو جب میں اپلوٹ کروں گا تو ٹیگس بھی لگاؤں گا یعنی کہ ٹی اے جی ایس ٹیگس جو ہوتے ہیں ہمارے ٹھیک ہے نا جو کہ لگانے بہت ضروری ہیں تو میں ٹیگس لگاؤں گا ٹیگس میں میں کیا کرتا ہوں ٹیگس میں میں کی ورڈز یوز کرتا ہوں کی ورڈز لگاتا ہوں تو اب میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ایسے ہی کوئی اپنے طرح سے ٹیگس نہیں لگاؤں اپنے طرح سے کی ورڈز نہیں لگاؤں میں وہ ہی کی ورڈز لگاؤں کہ جو کہ پاکستان میں کیوں کہ میری جو ٹارگیٹڈ آرڈینس سے وہ فیلحال جو ہے پاکستان ہے ٹھیک ہے تو میں ایسے کی ورڈز کو یوز کروں ایسے کی ورڈز لگاؤں کہ جو پاکستان میں لاسٹ مند میں جو سرچ کیے گئے تو اگر آپ کو ظاہر سے بات دے میں پہلی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ وہی کی ورڈز یوز کریں گے جو زیادہ سرچ کیے گئے اور میں ان کو اپنے ٹیکس میں لگاؤں گا تو میری ویڈیو کے رینکنگ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ چاہیں گے تو مثال کی طرف میں میں پہلا جو کی ورڈز سرچ کرنا چاہ رہا ہوں میں ورڈ لکھ لیتا ہوں یا پھر اس کو ایم ایس ورڈ کر دیتے ہیں ایم ایس ورڈ ٹیک ہے اب آپ چاہیں تو اس پر دو دفعہ انٹرپریس کرنی کی ورڈ سے یا پھر گیٹ ریزلٹ پر ایک دفعہ کلک کر لیں تو اب یہاں دیکھیں اچھا آپ یہاں دیکھیں سب سے پہلے لوکیشن ہی میں میں نے جیسے کہ بتایا کہ میری جو ٹارگٹ لوکیشن ٹارگٹ آرڈینس ہے وہ پاکستان ہے تو میں نے پاکستان کو کیا ہے اگر آپ انڈیا بغیرہ جس میں بھی جہاں بھی دیکھنا چاہیں یہ سرچ ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سرچ نیٹ فرک جو میں اس کو کر دیتا ہوں گوگل اینڈ سرچ پارٹنرز اگر آپ گوگل کرتے ہیں تو وہ خالی گوگل پہ سرچ ریزلٹ کے حوال سے ریزلٹ ہمیں دیکھا لیکن ہمیں گوگل اینڈ سرچ پارٹنرز پر کلک کرنا ہے تاکہ ہمیں یوٹیوب کے جو سرچ انجین یوٹیوب کا بھی ایک سرچ انجین ہے اس پہ بھی جو سرچ ریزلٹ ہیں وہ ہمیں مل جائیں تو ہم گوگل اینڈ سرچ پارٹنرز پر کلک کر دیتے ہیں اچھا اب دیکھیں یہاں پر یہ ہم نے کیورڈ دکھا تھا جو کیورڈ میں چاہتا ہوں لگانا اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کیورڈ کو سرچ کیا گیا ہے یا نہیں اور آگے ہم دیکھیں لاسٹ ٹویلو منس کا ریزلٹ ہمارے پاس آئے گا تو اگر آپ چاہیں تو اس ہیرو پر کلک کر کے لاسٹ مند میں کر دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے تو اب مجھے اب دیکھیں لاسٹ مند میں یعنی اپریل دوہزر بیس میں ایم ایس ورڈ یہ ہمارے ریزلٹ ہے ایم ایس ورڈ کا جو کیورڈ ہے اس کو سرچ کیا گیا ہے کتنی دفعہ سرچ کیا گیا ہے دس ہزار سے لے کے ایک لاکھ مرتبہ تک جو اس کو سرچ کیا گیا ہے یعنی ٹین کے سے لے کے ہنڈرڈ کے تک اس کو سرچ کیا گیا ہے اور سیکنڈ جو بہت اچھی بات اس میں وہ یہ ہے کہ کمپیٹیشن اس کا لو ہے یعنی اس کا یہ بہت اچھی چیز ہے اگر اس میں دیکھیں تین قسم کے کمپیٹیشن ہوتے ہیں لو لو میڈیم اور ہائی اگر یہاں پر اگر آپ نئے یوٹیو بے رہے ہیں تو اس میں اگر کمپیٹیشن ہائی ہوتا ہے یا میڈیم ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ پھر آپ وہ والا کیورڈ جو وہ یوز نہ کریں کیونکہ دیکھیں اس میں اگر ہائی کمپیٹیشن ہے اور اگر آپ وہی کیورڈ یوز کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کی ویڈیو کے رینگ میں آنے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے انہی کی یا تو اسی صورت میں آپ کی ویڈیو رینگ پر آ سکتی کہ جبکہ آپ کی ویڈیو کا واش ٹیم یہ بہت زیادہ ہو لیکن جونکہ کمپیٹیشن ہائی ہے اس کا مطلب یہ کہ پہلے سے ویڈیو بنی ہوئی ہے ان کا یعنی کمپیٹیشن آلریڈی ٹف چل رہا ہے جب آلریڈی ٹف چل رہا ہے تو زہر سی بات ہے آپ کی ویڈیو کے چانسز بہت زیادہ کب ہو جاتے ہیں اچھا اس کے بعد جو یہ کچھ ریٹس وغیر کا آ رہا ہے دیکھیں یہ جو ریٹس وغیر آ رہا ہے نا یہ نئے یوٹیوبر کے لیے نئے یوٹیوبر کے لیے ویسے اس پہ فوکس نہ کریں تو بہتہ نہیں کیونکہ اس کی وجہ ہمیں صرف اور صرف جو نا فوکس کرنا وہ فوکس اس چیز پہ کرنا ہے ہمیں صرف چاہیے ابھی فی الحال اگر ہم نئے یوٹیوبر ہیں تو ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ سرچز یعنی زیادہ سے زیادہ ٹرافک چاہیے تو ہمیں وہی کیورڈ یوز کرنے کے جس کیورڈ کو زیادہ سرچ کیا گیا ہو ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرچ کم کیا گیا ہوتا ہے کسی بھی ٹاپک کو کسی بھی کیورڈ کو لیکن اس کے ریٹ جو ہیں وہ ہائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا ہمیں فی الحال فائدہ نہیں ہونے والا ہمیں دو چیزوں پہ فوکس کرنے ایک تو یہ کہ اس کو سرچ بہت زیادہ کیا گیا اس کیورڈ کو دوسرا اس کا جو کمپیٹیشن ہے وہ لو ہو ٹھیک ہے اچھا میں اس کے ریٹ کے پاس میں بتا دوں کہ دیکھیں یہ جو ریٹ ہوتے ہیں اگر کوئی ایرویٹائزر جو ہے وہ اپنے لگانا چاہتا ہے یوٹیوب پر تو وہ یہاں آکے کیورڈ جس جو اس کی پروڈکٹ ہوتی ہے جس مطلب جس طرح کی ویڈیو پہ وہ لگانا چاہتے دو یہاں ساگی کیورڈ کو سرچ کرتا ہے اور سرچ کرنے بعد اس کو پہ چلتا ہے کہ ہاں بھی کس کیورڈ کے کتنے جو ہے وہ ریٹ چل رہے ہیں ٹھیک ہے جس کے جتنے زیادہ ریٹ ہوتے ہیں نا تو یاد رکھی اس جب وہ جو ہے نا اگر زیادہ ریٹ والی کیورڈ پہ لگاتا ہے پیسہ ایک ایرویٹائزر تو ہاں اگر وہ زیادہ پی کر رہا ہے تو پھر جو کریٹر ہوتا ہے یوٹیوب کریٹر جو یوٹیوب ویڈیوز بناتے ہیں تو ان کو بھی پیسہ زیادہ ملتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہ ہے کہ اگر آپ نئے یوٹیوبر ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ صرف اور صرف یہ کروں گا کہ آپ ان دو چیزوں پہ فوکس کریں اور یہاں سے اپنے کوئی بھی کیورڈ کو جو جو آپ کیورڈ جو آپ کے ذہن میں آپ نے جس کیورڈ کو یہاں پہ سرچ کریں اگر کسی کے سرچ کم ہیں یا بلکل بھی نہیں ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ وہ کیورڈ آپ اپنی جو ویڈیو کے ٹیک سے اس میں یوز نہیں کریں کیونکہ اس کا کوئی بھی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی ایم اس ورڈ کے علاوہ ایک دو اور کیورڈ جو ہیں وہ سرچ کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پہ سرچ کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم سرچ کرتے ہیں وارس اگر آپ وارس اپ کے ٹاپک پہ آپ نے کوئی ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے وارس اپ ٹریک وارس اپ ٹیپس بغیرہ ایسے کچھ بھی ویڈیو بنائی ہے لیکن میں اس نے وارس اپ لکھ کے میں اگر میں اس کو سرچ کرتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے منسلی جو سرچیس ہیں وہ کتنے ہیں اب آپ یہاں پیچھے ذرا چیک کریں پاکستان میں لاسٹ مند میں اس کے جو سرچیس ہیں وہ ون ملین سے لے کے ٹین ملین تک ہیں اور اس کا کامپیٹیشن بھی لو ہے یعنی اگر آپ وارس اپ کے ٹاپک پہ ویڈیو بناتے ہیں اور وارس اپ کا کیورڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اپنے ویڈیو ٹیکس میں تو آپ سو سکتے ہیں کہ آپ کو کسنا زیادہ ٹریک مل سکتا ہے کتنا زیادہ ویوز آپ کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ویڈیو شاید کافی لمبا ہو گیا لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو تھا اور یہ سبیچلی جو ہمارا ریکسٹڈ ویڈیو تھا ایک ہمارے دوستوں نے ریکسٹ کی دیکھے ہم اس ٹاپک پہ ویڈیو بنایں تو اس لیسے ہم نے ٹاپک پہ ویڈیو بنا دی ہے ویسے میری ابھی جو کرنٹ جو سیریس چلی ہے وہ ایم 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 اوپس ٹیٹوریلز کے حوال سے چلی جو جو کہ کمپلیٹ انشاءاللہ جلدی ہوگی اور جب وہ کمپلیٹ ہوگی تو ہم مزید اس میں اور زیادہ کمپلیٹر کورسز بھی لے کر آئیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم میں ایک یوٹیوب کے حوالے سے جو ہے وہ پوری کی پوری ایک بہت بڑی سیریس جو آنے والی ہے جس میں جو ہم بتائیں کہ یوٹیوب چینل کرنے سے لے کر اور ویڈیو اپلوڈ کرنے تک اور اس کو رینکنگ میں لانے تک یہ ساری چیزیں حالانکہ حوالے چینل خود کا بھی نیا ہے لیکن الحمدللہ میں نے کافی زیادہ اس میں ساملنے کے میں نے نالج حاصل کی ہے کافی میں نے ریسرچ کی ہے یوٹیوب کے حوالے سے اور تو اس ویسے میں جو انشاءاللہ جلدی ہو سکتا ہے ایک دو ہفتے میں میں کوش کروں گا کہ میں اس سیریز کو سٹارٹ کروں کہ آپ خود کیسے یوٹیوب کا چینل بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے چینل بنا کے اپنے چینل کو گروہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو سیریز ہے وہ آپ لازمی دیکھیں گا آپ کے بہت زیادہ ہلفل ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہیں کہ وہ ساری چیزیں میں خود کر کے میں اپنے چینل کو اتنی زیادہ جلدی کیوں نہیں کر سکتا تو دیکھیں ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا صحیح نا تو کوشش جو کوشش ہیں جو ٹریکس ہیں جو ساری چیزیں وہ میں اپلائی کر رہا ہوں ایسا ایسا بزید چیزیں دیکھتا جا رہا ہوں سکتا جا رہا ہوں ایکسپیرینس کرتا جا رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم تو لگتا یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے چینل پر ابھی ویڈیوز بھی بہت زیادہ نہیں ہیں میں جیسے ایسے ویڈیوز دالتا رہا ہوں گا بناتا رہا ہوں گا مجھے امید ہے مجھے یقین ہے کہ ان ساری چیزوں کی ویسے ساری ٹرکس کی ویسے ٹپس کی ویسے جو چینل کو گروہ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں میرے چینل انشاءاللہ جلدی گروہ ہوگا اور میرے چینل جیسے جیسے گروہ ہوگا میرا ایکسپیرینس چیزیں چیزیں کو سیکھنے والے سے بڑھے گا تو سارے ایکسپیرینس ساری چیزیں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اور وہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں گے سیریس تو انشاءاللہ آپ کا چینل اگر آپ بناتے ہیں اور میں لازمی ریکمینڈ کروں گا اس ٹپک پر ویڈیو بناوں گا کہ آپ لوگوں کو اور کہ یوٹیوب چینل لازمان 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 بنا چاہیے اس میں کوئی ٹینشن کی بات کوئی کوئی مشکل کی بات نہیں ہے کوئی زیادہ آپ کو انویسمنٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے کوئی خاص اگر ٹیلنٹ نہیں ہے کوئی خاص ایجوکیشن نہیں ہے تو تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ چینل بنا سکتے ہیں تو اس ٹپک پر یہ ایک موٹیویشنل ویڈیو ہوگی انشاءاللہ یہ تو میں بہت جلد لے کر آوں گا اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے اپنی ہاں ہاں ٹو گرو آن یوٹیوب کی ویڈیو تو ابھی کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ